اسلام نے ہمیں کسی مخصوص لباس کا پابند نہیں کیا لباس کے تین مقصد ہیں پردہ پوش ہو دوسرا مقصد لباس کا موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا اور وہ گرمی سردی مختلف علاقوں اور ان کے موسمی حالات کے مطابق میں مختلف علاقوں کے لوگ اپنا لباس اختیار کریں گے اور تیسرا لباس کا مقصد زینت حاصل کرنا موسمی اثرات سے بچنے کے لیے سطر عورت کے لیے لباس پہنا جاتا ہے تو اس لباس کو زینت سے بھی مزین کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے خوبصورت لباس ہو اور آپ کے جسم کی ساخت اور ڈیل ڈول کے مطابق ہو اور آپ کے علاقے اور کلچر کے مطابق ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حج کا ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں سارے لباس اتر جاتے ہیں اور دو سفید کپڑوں میں اور وہ بھی انسلے حجاجِ کرام ملبوس ہوتے ہیں لباس بھی ایک لبوں پہ تلبیہ اور صدائے دل نواز بھی ایک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا ایک ہی صدائے دل نواز اور ایک ہی لباس اور ایک ہی طرح کے مناسق سارے ادا کر رہے ہوتے ہیں امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو ایک ہی آواز اور ایک ہی صدائے دل نواز اور ایک ہی لباس اور ایک ہی رب کے بندے ہو کے فرزندانِ توحید جس انداز سے اپنے رب کی حضور حاضر ہوتے ہیں تو یہ انسانی مساوات کا ایک بہترین عملی نمونہ ہوتا ہے حج عالم اسلام کا سالانہ عالمی اجتماع ہے ہمیں اللہ نے اہل اسلام کو یہ نظم دیا ہے کہ محلے کی سطح پر پانچ گانا نماز کا اجتماع ہے ہم محلے کی مسجد میں روزانہ پانچ اوقات میں جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ معلوم ہوتے ہیں کوئی نمازی میس ہو تو ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ وہ خیر سے تو ہے کیا مسئلہ ہے تو ایک اچھی معاشرت کی تشکیل کے لیے مسجد ایک بنیادی یونٹ ہے تو مسجد سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا علاقے کی سطح پر جمعہ المبارک کا اجتماع ہے پورے علاقے سے لوگ ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں مسائل دینیاں سنتے ہیں ایک دوسرے سے آگاہ ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اس طرح سلانہ اجتماع ہمارے دو عیدین کے ہیں جو کہ مسلمانوں کا ایک اکٹ پورے شہر کی سطح پر ہوتا ہے اور بہت بڑا بوہ کثیر مسررت کا اظہار بھی کرتا ہے اور ایک دوسرے سے ملتا ہے اور ہمارا عالمی اجتماع حج ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور آ کر کے وہاں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مراسم پیدا ہوتے ہیں اور رب پیدا ہوتا ہے یہاں پانچگانہ نماز میں ہم ایک دوسرے سے تعرف بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اجتماعی طور پر بجا لاتے ہیں اسی طرح جمعہ المبارک کے موقع پر اجتماع کا سائز بڑا ہو گیا تو ساتھ خطبہ بھی شامل کر دیا چار رکتوں کی بجائے دو رکتیں کر دی گئیں زہر کی چار رکتیں ہوتی ہیں فرض اب رکتیں دو کم کر دی گئیں کوئی بات نہیں ہے اس کی جگہ خطبہ شامل کر دیا گیا چونکہ لوگ پورے علاقے سے جمعوں گے ان کو کوئی میسج دینا ہے لہٰذا چار رکتی فرض نماز کو مختصر کر کے دو رکت کر دیا گیا اور دو رکت کی جگہ پہ خطبہ جمعہ رکھ دیا گیا تاکہ لوگوں کو آگہی ہو لوگوں کو شعور ملے لوگوں کو علم کا نور نصیب ہو یہ اسلام کا دیا ہوا نظم ہے پھر عیدین کا موقع ہے یہ ہمارا شہر کی سطح پر بڑا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں بھی خطبہ رکھا گیا تاکہ آگہی ہو اور خطیب جو ہے وہ پورے سال کا لاحے عمل لوگوں کو دے اور حج عالمی اجتماع ہے اور اس میں جو دو رکن ہیں وہ تواف زیارہ اور وقوف عرفات ہے اور عرفات کے اندر حج کا خطبہ ہے اور جس میں امام حج پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو ایک مربوط لاحے عمل دے گا حالات کے مطابق امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اس کو آگے جانے کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے تو یہ حج کے میں جملہ مقاصد میں تھا حج کا ایک مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جھوڑنا ہے